بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں بات کریں کہ جناب سیفر ایمان نیازی جس کے اوپر ہم نے کل بات کی تھی کہ اس کے لیڈرز چیخ کر بتا رہے تھے کہ جناب بڑی خوش خبری ہے اور وہ جیل چلے گئے ہیں اور جیل میں موصوف ان کو کیا سہولیات مل رہی ہیں جیل میں ان کے پیچھے کون ہے کون سا سیاسی رہنما ہے اور کس کس بندے کی ملاقات ہوئی ہے اور کس کلاس میں جناب سیفر ایمان نیازی ہے یہ ایک ایک لمحے کی خبر جو ہے نا وہ ہم آپ کو دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کون سا منسٹر اور اس کا کون سا بندہ اور جو سپریڈنٹ جیل ہے جناب ارشد وڑائچ ان کا اس حوالے سے کیا تعلق ہے کچھ دستاویزی ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور تاکہ ذرا آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے کہ ہوتا گیا اور ارشد وڑائچ یہاں پر کرونوں روپے کی کرپشن کیسے کرتے ہیں اڈیالا جیل میں ان کے بھی کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے اور ارشد وڑائچ صاحب سے بھی جانیں گے ان کا موقع بھی لیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلال سیفر ایمان نیازی اس کو بی کلاس وی ای پی پروٹوکول اور یہ سارا اس وقت ملتا ہے جب ہوم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بقا جو طور پر کوئی احکامات جاری ہوتے ہیں اس ساری کھیل کے پیچھے کون ہے فارش کون کر رہا ہے پیسہ کس کو کھلایا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے وہ سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب اس وقت جو ہے وہ عام اگر کوئی اور جس بندے نے فراڈ کیا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور سیفر ایمان نیازی وہاں پر کس رکے سے کن کن لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ پروٹوکول اور بی کلاس میں لوں گا اور جس کمرے میں ہیں موصوف کے اتنا بتا دیں کہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے جو بھی آتا جاتا بندہ ہے وہ سارے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے وہاں سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں تو اس لیے کوئی احتیاط سے کام لیجئے گا کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا کہ جو آپ کے بعد میں گلے پڑے یہ آپ کو مشورہ ہے اور باقی نہیں بات کس منسٹر کا نام لیے جا رہا ہے اور وہاں پر سیفر احمان نیازی کے لیے کس نے کال کی اس میں جو لاہور کے ایک اس سے پہلے بھی جو آپ کو بتائیے کہ ایونٹ منجمنٹ کمپنی کے نام پر وہ لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور لنچ میں نے دینا ہے پیسے آپ نے مجھے دینا ہے اور میں منسٹر کو بلا لوں گا اور منسٹر جو ہے وہ اگر جیل خانہ جات کا انوالو ہے یا دوسرا انوالو ہے اور اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلال اتنا آپ کو بتا دیں کہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں جو کہ سیفر احمان نیازی کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہوگا دو چاہ دن قبل آنے آنے کے بعد اب دیکھئے گا کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو خشادیاں بجا رہے ہیں وہ آپ آنے والے دنوں میں آپ کو روتے ہوئے نظر آنے ہیں لیکن راجہ ریاض بچارہ بہت پریشان ہے کہ لوگ کیوں آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے لوگ سیفر احمان نیازی سے کیوں ملنے آتے ہیں جناب اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ہی سارا جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے نا میں نے ہی کیا ہے اور اور کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے جو لیڈر ہیں جو وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آپ نے آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سن لیتے ہیں ذرا کہ موصوف کو کیا پریشانی ہے یعنی ایک تو موصوف کو یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے ادارے گنوائے ہیں کہ اگر وہ ادارے واقعی چل رہے تھے پروفٹ دے رہے تھے کرپٹو میں سکسی پرسن جا رہا تھا اور یہ سارے جناب چیزیں تھیں تو عوام کو سپیشلی چڑھو باقی چڑھو لوگ بہت زیادہ پیسے والے ہیں پانچ ازار لیڈر ہیں وہ تو سیفر احمان نیازی خود کہہ رہے نا کہ ستر ستر کروڑ بھی اس نے اپنے آتوں سے دیا ہے تو ان کو چھوڑ دو باقی اگر چلو چار پانچ لاکھ بھی بندہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو کوئی آٹھ دس ہزار بندے تو ایسے ہیں کہ جو بچارے یتیم ہیں بیوہ خواتین ہیں اور موصوف وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں ہوں گے ہمیں نہیں پتا اس چیز کا ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا کہ اب دیکھیں یہ ساری عیاشی ہو رہی ہے سیفر احمان نیازی جیل میں ہے پیسہ لگا دیں گے میکسیمم اس کو سہولت دینے کے لیے تو کیا وہ باہر آکے تو پیسہ عوام کو واپس دے گا یہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے کہا ہے کہ وہ پیسہ واپس نہیں دے گا وہ ان سب سے بدلہ لے گا آکے لیکن سن لیتے ہیں راجہ ریاض کو پریشانہ جائے یہ دلچسپ چیز ہے کہ نیب نے بہت سے سوالات اٹھائے کہ جناب ہمیں ٹائم دیا جائے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ داکومنٹیڈ جو پروفز ہوتے ہیں وہ بڑی میٹر کرتے ہیں یہ چیک کیس جب شفٹ ہوتا ہے تو پھر اگلا مرخلا آپ دیکھئے گا کہ کیا ہوگا اور اس کو راجہ ریاض کو بھی پریشانی ہو جائے کہ باقی لیڈرز سیفر احمان نیازی کو کیوں ملنے آ رہے ہیں مجھے ہی پروٹوکل دیا جائے میں ہی بہت بڑا جناب وہ موٹیویشن سپیکر بھی تھا میں نے بہت وقت دیا تو باقی لیڈرز جو ہےنا وہ ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جناب دیکھیں وہ آ جائیں گے ملاقاتیں کریں گے کل پھر وہ غائب ہو جائیں گے اور کل وہ ڈرار ہے ان کو کہ کل جو ہےنا وہ کیس مزید مشکل میں ہو جائے گا اور آپ جو ہےنا وہ لوگ چھوڑ جائیں گے تو اس لیے وہ لوگ آئیں جو ساتھ چلنے والے ہیں مطلب وہ یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ میں چلنے والا بندہ ہوں اور باقی سارے فارہ ہیں نظر آئی چنیں وہ یہ ہے کہ جو باتیں کبھی سیف صاحب کیا کرتے تھے یا کمپنی کیا کرتی تھی آج وہ باتیں جو ہے وہ نیب نے وہاں اپنے آرگومنٹس میں کہی اور نیو آرڈیننس آنے کے باوجود بھی نیب کی شدید ترین خواہش تھی کہ کسی طریقے سے فردر جو ہے وہ جسے کہتا ہے نا وہ فیزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ان کو دیا جائے اور وہ اس کے فردر انویسٹی یعنی فیزیکل ریمانڈ وہ کیوں مانگ رہے تھے یہ ذرا آپ سنیے اور یہ ہے بیسیکلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شادیانیں بجا رہے ہیں آج اگر آپ پانچھے لاکھ لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے فیور میں ہوا ہے یہ ان کے پیٹ کے پیچھے چھوری گوم دی گئی ہے ان پانچھے لاکھ لوگوں کے پیچھے وہ کیسے کہ نیب نے جب تفتیش کرنی ہے جب تنا پیسہ عوام کا پیسے سے سیفر امان نیازی نے جتنا کچھ خریدا تھا پراپٹی خریدی سارا کچھ تھا ان کا کام تھا ریکور کرنے کے بعد ان چھے لاکھ لوگوں کو ان کو پیسہ واپس کرنا جو ان کی حق علال کی پیسہ ہے انہوں نے تو حرام کمانا ہے اور کبھی نیٹ ورکر بنتے ہیں کبھی جو ہے نا وہ کمیشن ایجنٹ بن جاتے ہیں کبھی کیا بنتے ہیں یہ تو آپ نے باتیں سن لی ہیں ان کی لیکن جو پانچھے لاکھ لوگ ہیں ان کے اگر نیب نے کچھ چیز کسٹڈی میں لینی تھی دیفنیلی انہی لوگوں میں تقسیم کرنی تھی کوئی نیب نے اپنے پاس نہیں رکھنا ہوتا اور نیب ابھی تک تین سالوں میں آپ ذرا نیب کا ڈیٹا تو چیک کریں کتنے لوگوں کو کتنا پیسہ کرتے ہیں تین سو ارب سے زائد ہے تو یہ مصوف جو ہے نا اب ایک شادیانت بجا رہے ہیں لیکن کیس اب جہاں جائے گا وہاں پر کیا ہوگا عدالتیں کیا کرتی ہیں وہ آپ با خوبی جانتے ہی ہیں کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں دلچسپ قویسچنز تھے نا وہ جو چیزیں تھی جو ان کے پاس ایک گراؤنڈ تھا دلچسپ قویسچنز فیسیکل ریمانڈ لینے کے حوالے سے تو اس میں جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کلیم کیا اور یہ بندہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے سمجھا گی اور ہیوڈ نمبر اف پرپرٹیز اور بیچ میں ہنسے گا مسکرائے گا مکاری شو کرے گا اور اس کو یہ نہیں بتا کہ میں بات کر کیا رہا ہوں اس کو اتنا نہیں بتا کہ یہ ساری ہیوڈ نمبر اف پرپرٹیز یہ کومنٹ بس یا بی فاریو کیب یا بی فاریو سٹور ایگروزام یا بائیک جس پہ ہم بار بار کہتے رہیں کہ یہ عوام کے پیسے سے ہے اور یہ کوئی بزنس اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو کروڑوں یا عربوں روپے ان کو پرافٹ دے رہا ہو یہ وہی پیسہ ہے جو عوام کا پیسہ ہے وہی جو اماؤنٹ سرکولیٹ ہوتی ہے اس میں سے کچھ پیسہ اس نے ادھر لگا دیا باقی آیاشی میں خرچ کر دیا ختم کر دیا کوئی اس کا کرپٹو میں نہیں ہے اب نیب نے جو اس نے کلیم کیے تھے نیب نے دیفنیٹلی اس کو تفتیش کرنی تھی نیب نے ان کو پوچھا کہ آپ بتائیں وہ وائلٹ کہاں ہیں جو کرپٹو والا جس پہ آپ کا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں کومنٹ بس کدھر ہے آپ بتائیں جناب ایگروزام بائیک یہ سارا کتنا ہے اور کتنا اماؤنٹ دیفنیٹلی وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ذرائے بتا رہے ہیں نیب کے کچھ لوگوں کو سیلریز نہیں دی انہوں نے ان کی چیزوں پہ قبضہ بھی کر لیا اور کچھ چیزیں ان کی اس طرح کی سے ختم ہو گئیں اور کچھ ان کے احساسیں ضرور ہیں وہ احساسہ عوام کا ہے یعنی وہ چھے لاکھ لوگوں کا پیسہ ہے وہ یہ راجہ ریاض کی مکاری جو اشو کرتی ہے کہ یہ سیفر امان نیازی کا ہے یہ بہت بڑا بلنڈر کر رہا ہے اور بہت بڑا یہ چھوڑا گوم رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ جن کا پیسہ ہے یہ بیسیکلی اور یہ بندہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اگر یہ بندہ آ پانچ چھے لاکھ لوگوں کو گرنٹی بھی نہیں دے رہا کہ پیسہ آپ کو ملے گا تو پھر ادھر سیفر امان نیازی کی وقالت کیوں کر رہا ہے کیا اس بندے کو پتا ہے میں نے اس کو پہلے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ مکاری اس سنس میں کر رہا ہے کہ سیفر امان نیازی نے پاکستان میں آنے کے بعد لوگوں سے پیسہ گھٹا کر کے یہ سارا پیسہ یعنی اسی پراپٹی میں لگایا یا اپنے نام پہ لیا لوگوں کو کہا کہ آپ پارٹنر ہیں لوگوں کو کہا آپ انویسٹر ہیں پیسہ ان کا ہے اور پھر اپنے نام پہ کچھ پراپٹیز بنائیں کچھ اس نے اپنے لیڈرز کو خود ایکسپوز کر دیا کہ میں نے ستت ستر پانچ پانچ کروڑ سے شروع کر کے پانچ کروڑ سے وہ شروع کرتا ہے کہ ستر کروڑ تک میں نے لوگوں کو دیا ہے تو وہ آپ اندادہ کریں وہ پیسہ کس کا ہے وہ عوام کا پیسہ ہے کوئی ایسا سنگل بزنس اس کا نہیں ہے جس سے کروڑوں روپے بھی آ رہے ہیں اربو روپے کے چھوڑ دیں کوئی سنگل پیسہ اس کا وہ نہیں ہے ایگروزم کی حالت دیکھ لیں جا کے یہ نیب کی جب تفتیش ہوئی ہے نیب نے جب ڈیٹا گھٹا گیا تھا اسی وقت یہ چیزیں سامنے آ گئی تھی اور یہ مسلسل عوام کو بے وکوف بنانا چاہ رہے تھے اب ان سے جب پوچھا گیا تو یہ آگے سے مکاری شوکر ہے دیکھیں ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کہ سیفر امان نیازی نے عوام کے پیسے سے یہ پرابٹیز لیں ہیں اب سیفر امان نیازی کو چاہیے کہ ساری پرابٹیز بیچے یا ان عوام کو دے دے یہی چیز ہے نا طریقہ تو یہی ہے دھندہ تو یہ نہیں چلے گا نا جب یہ مان گئے ہیں کہ غیر قانونی دھندہ کرتے رہے ہیں اب اس کو لیگل کرانے کے چکر میں ہیں جب تک لیگل نہیں ہوتا تو مطلب کیا ہے کہ یہ بند ہے تو اس وقت تک پھر عوام کے پیسے تو واپس کرنا پڑے گا نا تو پھر عوام کا پیسہ کیسے واپس ہوگا پھر انہی چیزوں کو نیب نے ریکاور کرنا تھا اور آپ لوگوں کے دنمیان پیسے تقسیم کرنا تھا اور یہ بندے ہیں اب رکاوٹ بان گئے ہیں اور آپ یہ شادیاں نہیں بجھا رہے ہیں کہ آپ جیل میں پروٹوکل مل رہے ہیں پیسہ چل رہے ہیں جیلیں ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے کتنے منٹ کی ملاقات ہوتی ہے میں ایک ایک لمحے کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنے جاتے ہیں وہاں پہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں جیل کے اندر بھی اور جیل کے اندر کیا ہوتا ہے کون کون کیا کرتا ہے وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس مقاری کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ سیف صاحب نے پرچیز کی ہیں اور وہ کیسے پرچیز کی ہیں یعنی کہ بری سمپلی ابھی اب اس کی دانت دیکھیں کیا نکال رہا ہے مطلب کوئی بلکل چول بندہ ہوتا ہے نا جو بلکل گرا ہوتا ہے ادھر لوگ جیتیم بیوہ خواتین بیچاری پریشان میں ہیں تو یہ ادھر جو ہے نا وہ سمپل سا کوئسٹن ہے کہ نیب نے کہا ہے جناب یہ سارا کا سارا جتنی بھی اس کی پرابٹیز ہیں وہ اس نے عوام کے پیسے سے عوام سے پیسہ لیا فراد کیا نا اور آگے سے اس نے لیا عوام کو کسی قسم کی چیزوں میں انوال نہیں کیا نہ کشمیر پریمیر لیگ میں اس نے کروڑوں روپے لگائے نہ پارٹیز جو کرتے رہے رات کو کچھ افسران کے پاس اس کی ویڈیوز بھی پہنچی ہیں کچھ جو ہے نا یہ لاہور کلندر کے نام پر کرتے رہے تو مجھے بتایا جائے چیلنج تو میں ان کو پہلے کر چکا ہوں اور اگر مرد ہوتے تو یہ چیلنج کو قبول کرتے کیونکہ اس طرف نہیں آئیں گے یہ یہ اسی طرح کی جو ہے نا وہ مکاری کر کے تو یہ نکل جاتا ہے اور یہ وہ ایک اپنا جنرلسٹ ہیں تائر نصیر تائر نصیر صاحب کو یہ دمکی دیتا ہے اس کو یہ نہیں پتا بھی کہ وہ ایک جنرلسٹ ہے اور جو جنرلسٹ ہے نا وہ ابھی تک تو وہ شاید اس نے وہ کام نہیں کیا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہونا چاہیے اب اس کے ساتھ ہوگا میرے حال سے وہ ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ ہوگا اور اگر یہ گروپ بنوا کے کوشش کرتا ہے تو اس کو ابھی نہیں پتا اس کو میرے بارے بھی نہیں پتا کہ ابھی اگر نہیں ہے تو اس کو پیچھ پوچھ لینا چاہیے دو چار بندوں سے پوچھ لے شاید اکان عباسی جو صحابق وزریعظم ہے اس سے ہی میرا پوچھ لے نیب چیئرمن سے میرے بارے میں پوچھ لے یا اگر پنڈی میں پوچھنے تو عمر کیانی صاحب سے میرا پوچھ لے یا کسی اور سے بھی پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے اس کی تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں کو ورگلانے کا اگر میں ورگلانا چاہوں گا تو پھر راجہ ریاض کہیں نظر نہیں آئے گا نہ نیب جائے گا نہ جیل ملاقات کرنے کے لی جائے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں جیل میں ہی اس کو روک کے تو اس کا ٹنڈ کرنے گا یہ بتا دوں میرا جیل ریاض تمہیں اگر تم زیادہ تھوڑا سا مقاری کرتے ہو جو بھی چیزیں ہیں وہ لیگلی اور جو کام بات کرنی وہ بات کرنے ہیں لوگوں کو ورگلائے نہیں اور صحافیوں کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح چھپ کے پیچھے جو ہے نا لوگوں کو ورگلائے نا ٹھیک ہے نا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عزت شرافت جو ہے نا وہ ایک صحافی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کر دا ہے نا میرے حیال سے آپ یہ آخری وارننگ ہے آپ کے لیے ورنہ ملک نوید آپ اور جو بھی یہاں پہ نظر آئے نا پھر اگر بندماشی کی بات ہے تو پھر بندماشی بھی کر کے دیکھتے ہیں میں بھی ادھر ہی ہوں اور آپ بھی ادھر ہی ہیں اور جو گروپنگ کی بات ہے بندے گھٹے کرنے کی بات ہے تو یہ آپ پھر مجھے جانتے نہیں ہیں ساید اور میرے ایریے کو بھی نہیں جانتے وہ اس کام میں بہت تیز ہیں آگے ہیں وہ اس کام میں تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ اس لیمٹ میں رہے ہیں کہ جہاں سے آپ کو کراس کرنا مشکل نہ ہو جو لیگلی دلیل کے ساتھ بات کرنے کی کریں میں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ لوگ فراد کرنے ہیں آپ اس کو جواب دیں آپ جو ہے نا وہ آگے لوگوں کے استعمال کر رہے ہیں اب آپ جو لوگ استعمال ہوں گے اب ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ لوگوں تنگ کرنے کی بات کرتے ہو لوگوں کے گروہوں میں لیٹر پر ڈالنے کی بات کرتے ہو اور میسیجز کرنے کی بات کرتے ہو تو میرے حیال سے جو ہے نا وہ آخری وارننگ ہے آپ کے لیے اور اگر اس کے بعد یہ ہوا تو پھر گلہ نہ ہو یہ ذہن میں رکھنا پھر ہمارے پاس بھی راستے ہیں راستہ روکنا ہمیں بھی آتا ہے گروہ میں لوگوں کے ہمیں بھی آنا آتا ہے لوگ اگر تمہارے پاس ہیں تمہارے پاس بھی لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ میں بتاہ دوں آپ کو اس لیے جو ہے وہ لیمٹ میں رہیں جو لیگلی بات ہے یا دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے وہ کرو بجائے عوام کو لوگوں کو اس طرف استعمال نہ کرو جب جو لوگوں کو ہم نے استعمال کرنا شروع کیا تو پھر تمہاری راستے رکیں گے میں بتاہ دوں آپ کو اس لیے جو ہے وہ اتیاد کر کے آپ وہ کام کرو اگر پوچھنا ہے کسی سے تو پوچھ لو پہلے پوچھ لو تاکہ بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ گلہ نہ ہو تو اس لیے جو ہے وہ اتیاد کے ساتھ لوگوں سے بات کرو اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو پہلے سوچ سمجھ لو کہ وہ باتیں باہر بھی آتی ہیں ہم نے ابھی تک کسی سے بات نہیں کی میں آپ سے ڈریکٹ بات کرتا ہوں کہ آپ ہو ملک نوید ہو آپ نے لوگوں سے فراد کیا ہے میں نے کسی کو جو ہے نا یہ نہیں کہا کہ جناب آپ راجہ ریاض کو یہ کرو تو لیٹر لکھو تو اس کو پکڑو تو اس کو فون کراؤ جب ہم نے شروع کیا تو بلا کے بتا کے کریں گے پھر پھر گلانی کرنا اور یہ جیل جیل جو ہے نا جیل اس جیل میں پھر ہی میں بتاؤں گا پھر جیل میں کیا کرتا ہوں میں آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کرنے جائیں گے نا وہاں میں بتاؤں گا پھر آپ کو کیا ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ وہ کام کریں کہ زیادہ کام نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ جیل میں اگر نیکس ٹائم کوئی ہوا تو جیل میں نام دے کے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ جیل میں جا سکے تو مجھے میرا نام تبدیل کر دینا میں جیل میں بھی نہیں جانے دوں گا پھر یہ بھی ذہن رکھنا ملاقات کروانے نہیں جانے دوں گا آپ کو میری اتنی بھی ہے تو اس لیے جو ہے وہ احتیاط سے کام لو اور یہ ٹکہ ماری اور مکاری نہ کرو جو بھی بات ہے بات کھول کے کرو تائر نصیر سے بات کرنی ہے میرے سے کرنی ہے کسی اور جنرل سے کرنی ہے بات تو وہ بات بات سے کرو اور اگر زدہ ہے تو پرس کلاب آجو اسلام بات آجو پنڈی آجو آپ کو دس دوہ کا ہے آپ سٹوڈیو میں آکے بات کرو جتنے لے آنے بندے لے آو لیکن چھپ کے یہ وارنی کرنے دیں گے یہ بتا دوں میں آپ کو لوگوں کو اس طریقے سے تم اگر یہ بتاؤ گے کہ میسج کرو یا گروپ بناو اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی تصاویر پہ جو ہے نا وہ لگاؤ بین لگاؤ بار بار جو ہے وہ اس طرح کی عرقتیں کر رہے ہیں جو بھی بات ہے وہ دلیل کسے کرو نا آپ جب آپ کے بس لیگل چیزیں نہیں ہیں فراد کیا آپ نے لوگوں ساتھ بیوہ خواتین رول رہی ہیں جتین بچے چیخ رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں اور آپ بات کریں گے ہم پرسل کسی کے ساتھ نہیں ہیں یہ چھے لاکھ لوگوں کا معاملہ ہے اور جو کچھ آپ کرتے رہیں گے یہ نہیں ہے یہ پاکستان کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ غیر قانون طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ اداروں کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے تو پھر کھل کے باہر آئیں گے اب اداروں کو بھی ہم انوال کریں گے پھر یہ ذہن میں رکھو یہ تمہاری جو ہے نا یوٹیوب کی یہ آڈیو ویڈیوز جو ہے نا پھر نہیں چلنے دیں گے ہم بھی یہ ذہن میں رکھو اور پھر یہ نہ ہو کہ پھر اتجاج کا معاملہ اگر تم اتجاج کروا سکتے ہو ٹھیک ہے نا ہمارے پاس بھی میمبرز ہیں اسلامباد پریس کلپ کے میمبر دیکھ لو پنڈی کی پریس کلپ کے میمبرز دیکھ لو آپ بھی خود بھی دیکھ لو اور یہ نہ سمجھو کہ جیل خانہ جات میں آپ کو آسانی سے ملاقات کرنے دیں گے پھر وہاں پر بھی تمہیں سرپرائز دیں گے کہ پھر یاد اکھو گے اس لیے لوگوں کو انوال نہ کرو اگر آپ اتنے ہو تو خود بات کرو جو بات کرنی ہے اور اس طریقے سے چھپ کر وار نہ کرو لوگوں کے تھروں میسیج نہ پہنچاؤ یہ سارے ادارے ادھر ہی ہیں اور ادھر ہی رہیں گے ٹھیک ہے نا اور سیفر ایمان نیازی نے بھی جو کرنا ہوا وہ کر لے گا اور وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اور اس نے فراد کیا اور وہ فراد کرنے کے بعد بھی لوگوں کو پیسے نہیں دے گا اس لیے آپ جو ہے نا وہ اس حد تک نہ جاؤ کہ لوگوں کے ساتھ پرسنل ہو تو یہ ذرا اتیاد کے ساتھ کام لو اور نیکس ٹائم اگر کوئی کسی قسم کی آپ نے تائر نسید کو کوئی دمکی دیا اور آپ کی کسی نے بندے نے دی تو پھر معاملہ جو ہے وہ تائر نسید کی حد تک نہیں رہے گا اب بہت آگے تک جائے گا یہ ذہن میں رکھو اور پھر یہ گلہ نہ ہو کہ جناب کیوں کہا گیا یہ ہم بتا کے کریں گے اور میں ابھی بتا رہوں کہ جیل میں ملاقات کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی پھر یہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے اور جیل میں کیا کروا رہے ہیں اور عرشد وڑائج کیا کر رہا ہے سپریرینڈ جیل وہ بھی پھر ہم بتائیں گے اس لیے جو ہے وہ جو کام آسانی سے ہو رہا ہے آپ کا تو ہونے دیں آگے جائیں گے تو معاملہ خراب ہوگا اور یہ راولپنڈی اسلامباد ہے یہاں پر یہ گیری نہیں چلتی یہ یہاں پر راولپنڈی اسلامباد کے اور طرح کے لوگ ہیں یہ تمہیں سارا پتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو ہے وہ لیگلی اور جو چیز کام کرنے والے ہیں وہ کریں اور باقی جو نہیں کرنے والے ان سے جان چھڑائیں پرسنل کسی کے ساتھ نہ ہو جب ہم پرسنل ہوئے ہم نے جب کہا کہ راجہ ریاض کا گھر کہاں ہے اور راجہ ریاض کے گھر لیٹر بجوائے اور راجہ ریاض کے خلاف گروپ بنا کے اس کی شکل پہ کالا کو اچھے لگا کے لالیں تو پھر گلا نہ ہو ہمارے پاس بھی بہت سے گروپ ہیں میں راول پنڈی اسلام میں بڑے بڑے بینر لگوا دوں گا یہ سب آپ لوگوں کے سمجھائی کی نہیں آئی اور بینر میں لکھو ہوں گا یہ سب سے بڑے فرادی ہیں ابھی تک ایک اتیاد کے ساتھ ہم نے کبھی کسی کسی پرسنل نہیں ہوئے لیکن آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہو آپ یہ شو کرنا چاہ رہے ہو کہ تمہارے پاس یہ میمبر ہیں اور بی فار یو کے ڈیٹا چوری کر کے آپ یہ شو کرنا چاہ رہے ہو نیکس ٹائم اتیاد کے رکھیے یہ ذریعہ رکھیے گا اور اب کوئی اگر اس طرح کی بات ہوئی تو پھر ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے بہت شکریہ